Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadir اور وہ جو دودھ پیتے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر جنت میں دودھ کا انتظام ہے تو بادرخ سے اب آج جس کے بارے میں نے بات کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ حمل ساکت ہو جاتا ہے تو ایسے بچوں کے معاملے میں پھر عالم برزخ میں ایسے بچوں کو کیا معاملہ ہوتا ہے اس زمن میں ابن ابی حاتے میں ایک روایت راتے ہیں حضرت خالد ابن معدان سے ان سے مرویے وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جسے توبہ کہا جاتا ہے جیسے پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا آپ کو اس درخت کے تھن ہیں جنتی دودھ پیتے بچے اس سے دودھ پیتے ہیں تو یہ ایک کیٹیگری ہوگی اسی روایت میں وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا بچہ ساکت ہو جائے یعنی کہ اگر مس کیریج ہو جائے یا بچہ دنیا میں نہ پائے اس سے پہلے فوت ہو جائے کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جنت کے ایک نہر میں ہوتا ہے کیونکہ پیٹ میں بھی تو وہ پلیسنٹا میں ہوتا ہے پیٹ میں بھی وہ پلیسنٹا میں ہوتا ہے لیکوڈ میں ہوتا ہے وہاں سے خوراک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی عالم برزخ میں بھی ایک ایسا ہی خوبصورت انتظام فرما دیتا ہے کہ وہاں پہ اسے جنت کی نہر میں رکھتا ہے اور وہ اس نہر میں یعنی کہ ڈوبتا رہتا ہے وہ اس میں تیرتا رہتا ہے اکبر اور وہ اسی کیفیت میں رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی سبحان اللہ تو وہ پھر اس حالت میں اٹھایا جائے گا اس روایت میں کہ وہ پھر جوان کر کے عمر میں اٹھایا جائے گا اور پھر انشاء اللہ جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ اکبر بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم حکمتوں کے فیصلے ہیں اس کے سارے کے سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri